موسیقی 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 الومینشن دے اور چیزوں کو اپنے لوگوں کے زندگیوں پر آیاں کر کلام آئے خدا سننے والوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے باعث سے برکت ہو تیرے لوگ تیری بادشاہی میں اور زیادہ گہرے ہوں مضبوط ہوں اور یسو مسیح کے نام سے تیری بادشاہی کے لیے فیکٹم ہوں آج آئے خدا تیرے خدام کے مو سے نکلی وی باتیں آئے خدا بخش دے کے سننے والوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے زندگی شفاہ نجات کازگی رینیوور ریسٹوریشن اور ریوائیول کا باعث بنے ہم سب کو لے اور اپنے جلال کے لیے اپنی بادشاہی کی وسط کے لیے اور اپنے لوگوں کی پختگی مضبوطی اور افضونی کے لیے استعمال کر تیرا شکر ہو یہ دعا ہم تیرے پیارے بیٹے یسو مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں آمین ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ہم تلاوت کریں گے نئے احد نامے میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئے انجیل اس کا پہلا بار اور اس کی آٹھویں آیت سے چودھویں آیت تک خداون کے زندگی بخش پاک کلام میں یو مرکم ہے جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا قرآن نکلا کہ خداون کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداون کا فرشتہ خوشبو کے مذبع کی دانی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا اور ذکریہ دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی مگر فرشتہ نے اس سے کہا اے ذکریہ خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا سن لی گئی اور تیرے لیے تیری بیوی علشبہ کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یو ہنہ رکھنا اور تجھے خوشی اور خورمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا من کی برکت ہو آمین ناظرین کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے چونکہ گزشتہ پروگرام کا ایک تسلسل ہے ہم دیکھ رہے ہیں کس طور سے مقدس یوہنہ استباگی جو ہیں ان کی پیدائش کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے اور ان کے والد صاحب جو ہیں زکریہ قاہن جو ہے ان کی کہانت کا اور ان کی جو مدر ہیں لشبہ مقدس یوہنہ استباگی کی جو مدر ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے سو ہم اس پیسج میں سے ان ساری سچائیوں کو سیکھیں گے جانیں گے اور یقینا آج کا یہ پروگرام ہم سب کے لیے بڑا ہی بابرکت ثابت ہوگا سب سے پہلے پروفیسر صاحب سے جانیں گے پروفیسر صاحب یہاں پہ خداون زندہ خدا کے بیش قیمت پا کلام میں مرکوم ہے کہ جب وہ خدا جب وہ یعنی کے جو آہ زکریہ قاہن ہیں ان کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا یہ جو آہ فریق کی باری یہاں پہ بیان کیا گیا ہے تو اس سے کیا مراد ہے آہ جو زکریہ قاہن ہیں ان کے تعلق سے یہاں پہ جو آہ ان کی باری لگائی گئی ہے تو کیا آہ ان کی باریاں الگ الگ لگائی جاتی تھی کس طور سے کیا ترتیب تھے ان کی باریوں کی تینکی ویری مچ اور شکریہ آہ اگر ہم پانچویں آیت میں دیکھیں تو اس آیت کا کانٹیکسٹ اس کے ساتھ ملاپ کر رہا ہے کہ یہودیہ کے بادشاہ حیرودیس کے زمانہ میں ابیہ کے فریق میں سے زکریہ نام ایک قاہن تھا تو ایک تو حیکل میں اس ملائیں کہ حیکل کے اندر کی ایکٹیوٹیز کی اوپر بات چیت ہو رہی ہے ابیہ کے فریق یعنی ابیہ جو کہان کہنا خاندان ہے یا کہنوں کے خاندان ہیں ان کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا نہمیہ بارویں باپ اور اس کی بارویں آیت میں اس کا ذکر ہے کہ ابیہ بیسیکلی سردار خاندانوں میں سردار جو مقرر ہوتے تھے کہانت ان کے ساتھ اس کہتا لیکن داؤد نے یہ تقریباً چوبیس گروہوں میں ان کو تقسیم کیا تھا یعنی یہ یہ جو کیٹیگرائیز کی گئی تھی یہ چوبیس گروہ میں تقسیم کی گئی تھی اور بہت سے سکالرز اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں کہ اب بارکلے اس پہ اور ایک دور کمنٹریز میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً ٹوئنٹی تھاؤزنڈ تک بھی ایک گروپ کے اندر کہن لے آتے تھے وہ اور یہ بہت بڑی تعداد تھی جو تین میجر پوائنٹ جو تہوار تھے ان پر یہ سارے کام کرتے تھے ایک عید فسا عید فسا پہ یہ سارے کے سارے انگیج ہوتے تھے پھر عید پینتی کوس اس پہ یہ سارے کے سارے انگیج ہوتے تھے پھر خیمہ جتماع کی جو عید ہوتی تھی اس میں بھی یہ سارے کے سارے انگیج ہوتے تھے لیکن اس کے علاوہ جو عام روٹین کی ایکٹیوٹیز ہیں اس کے اندر بخور کی جو خدمت سارا انجام دینی ہوتی تھی پاک مقام کے اندر وہ چونکہ کاہنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اس میں پھر بقیدہ قرآ ڈال کے وہ نام نکالتے تھے کہ کس کا نام کس کاہن کا نام آتا ہے وہ پھر اس ہفتے کو وہ سرف کرے گا مورننگ ٹو ایوننگ کیونکہ بائبل مقدس میں یہ تھے خروج کی قطعہ تقریباً اس کے تیسویں باب میں بھی اور اس کی آٹھویں آیت اور تیسویں باب ساتویں اور آٹھویں دونوں آیات کے اندر خدا نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ جو بخور ہے جو پاک مقام کے اندر جو پاک ترین مقام اور پاک مقام کے درمیان جو پردہ ہے اس پردے کے پیچھے خوشبودار کربان کربانی چڑھانے کی کربان گے جس کو آلٹر آف ڈا انسینس کہتے ہیں وہ پڑا ہوتا تھا اور کہن جب اس میں داخل ہوتا تھا عام طور پر کہن مورننگ میں جاتا تھا اور ایوننگ میں جاتا تھا اور بخور چونکہ وائبل مقدس میں خوشبود کی کربانی کے ساتھ بھی اس کا ذکر ہے مکاشفہ کی کتاب کے اندر مقدسوں کی اس کا یارمہ باب آہ کے اندر مقدسوں کی دعاوں کے ساتھ اس کا ذکر ہے تو بخور بیسیکلی وہ کربانی ہے جو وہ آلٹر آف ڈا انسینس جو مذہبہ رکھا گیا تھا پاک ترین مقام سے پیچھے وہاں پر قائن جاتا تھا اور آگ کو لے کر اس کے اوپر وہ مور ڈالتا تھا اور اس سے خوشبو پھیلتی تھی ایک بادل نکلتا تھا اور اس وہ بادل سا اس پردے کو ٹچ کر رہا ہوتا تھا پیچھے جو پاک ترین جس کو ہم روح القدس کے ساتھ بھی سیمبولیکل ملاتے ہیں کہ خدا کی ذوری میں جانے سے you have to be filled with the power of the holy spirit تو ایک تو فریق کیونکہ باریاں لگتی تھی اور یہ قرآن لگاتے تھے قرآن اس لیے بھی نکالتے تھے کہ خدا کی مرضی اس میں کیا ہے کس کو خدا کس کاین کو select کر رہا ہے اور اور بعض دفعہ تو باری بڑی بڑی لیٹ آتی تھی یعنی آج اگر اس کی ذکریہ کی ہوگی ہے تو ایک عرصہ لگے گا اس کو دوسری دفعہ اپنی خدمت کو سارا انجام دینے پہ کیونکہ اس کے اوپر وہ قرآن لگاتے تھے اور قرآن کے بعد کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو ایک دفعہ آگیا ہے سلولی ساروں کو اپرچونٹی ملے اور وہ اس خدمت کو سر انجام دیں اور جو پاک مقام کے اندر جا کر اس کو چلاتے تھے تو یہ ہیکل کا سسٹم تھا جس سسٹم کو دعود نے ان کو بنا کے دیا دعود بادشاہ نے ان کو یہ گروپس میں تقسیم کیا اور پھر کہن اور ان کے سردار قائم ہوئے اور پھر یہ ان کے ساتھ جس میں سے اس وقت جو ٹیکسٹ ہم پڑھ رہے ہیں جو لوکا لکھ رہا ہے کہ زکریہ کے نام وہ قرآن اکرام اور زکریہ کی باری تھی کہ وہ جا کر پاک مقام میں خوشبو کی قربانی کو پیش کرے پریز گوڈ تینکیو سو مچ بڑی خوبصورت اور بڑی انفیمیٹی باتیں جو پروفیسر صاحب مرسد شیئر کر رہے ہیں یقیناً یہاں پہ جو کہانت کے کام کی جو ذمہ داریاں سونپنے کا جو ایک کام کیا جا رہا ہے چونکہ جس طور سے ہم سیکھ بھی رہے ہیں کہ جو کہنوں کے گروہ تھے تقریباً چوبیس ایسے گروہ تھے جن کا ذکر ہمیں وائبل مقدس میں بھی ملتا ہے اور چونکہ اگرچہ یہ کہانت کا کام جو ہے یہ تو مسوی جو دور ہے اس وقت سے شروع ہوا جب خداون نے لاویوں کے قبیلے کو چنا تاکہ حارون جو کہن ہے سردار کہن ہے اس کے گھرانے میں سے ان لوگوں کو چنا جائے اور انہیں مقرر کیا جائے پھر ان کی مختلف طریقوں سے ذمہ داریاں لگائی گئی جیسے خداون نے خیمہ اجتماع کو بنانے کی تعلیم دی اس کے ساتھ ہی کہنوں کو بھی تعلیم دی کہ انہوں نے خدمت کا کام یہاں پہ کرنا کیسے ہے کس طور سے جو کہانت کا کام ہے وہ ترتیب دیا جائے گا چونکہ عام کوئی شخص جو ہے یہ کام کر نہیں سکتا تھا اس لیے کیونکہ اس کے لیے بہت بڑی پاکیزگی کی ضرورت ہے کمٹمنٹ کی ضرورت ہے اور وفاداری کی ضرورت ہے تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو خدا کا کلام ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ خداون نے براہ راست جو اپنے بندے مرد خدا بزرگ موسیٰ کی معرفت شریعت دی اس میں خاص ان کی لباس کے تعلق سے ان کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ان کی پاکیزگی کے تعلق سے اور ان تمام ذمہ داریوں کو نبھانے کے تعلق سے بڑی زبردست تیچنگ دی اس لیے تاکہ ان چیزوں کو اس طرح سے ترتیب دیا جائے اور اس کے بعد چونکہ ابھی تو یہ اس کا آغاز تھا خداون نے ان لوگوں کو رہنمائی دی اس کے بعد چونکہ جو کہانت کا کام تھا اس تا اس تا بڑھنا شروع ہو گیا کہن ایک نہیں رہے کئی کہن بننا شروع ہو گئے اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ان لوگوں کو کسی نہ کسی یونٹ میں ڈیوائیڈ کیا جائے تاکہ چونکہ اتنی بڑی تعداد اگر ہوگی کہنوں کی تو خدمت کا کام کس طور سے کیا جائے گا سو ہوا یوں کہ مرد خدا بزرگ دعوت کے دور میں انہیں ایک نئی ایک تحریک ملی اور انہوں نے ان تمام کہنوں کے گروپس بنا دیے جن کو ہم چوبیس مختلف گروہوں یا گروپس کی صورت میں دیکھتے ہیں اور آگے چل کے جیسے ہم نے بھی پروفیسر صاحب بھی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں ابیاء کا جو فریق ہے یعنی کہ یہ ایک لڑی آ رہی ہے کہنوں کی اس میں سے جو زکریہ کہن ہے اس کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ اس نے اس ویک میں یہ کام کرنا ہے سو ویکلی ان کی ڈیوٹیاں ڈیسائیڈ کی جاتی تھی اور مختلف طریقوں سے انہیں ذمہ داریاں بتائی جاتی تھی کہ انہوں نے یہ یہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ سر انجام دینی ہے سو بڑا جو کہانت کا کام ہے یہ انتہائی معتبر کام تھا لیکن بڑی ہی ایک علمناک جو سیچویشن یا صورتحال تھی اس دور میں جب یہ کہانت کا کام ہو رہا ہے تو بہت سارے جو کہانت کے کام ہے یہ چونکہ جو سردار کہیں تھے یہ اب رومی گورنمنٹ کی مرضی سے آنا شروع ہو گئے یہاں پہ نہ صرف مذہب کا ملدخل تھا بلکہ سیاست بھی اس میں شامل ہو گئی تو کئی چیزیں اب بگڑنا شروع ہو گئی تھی کئی چیزوں میں بگاڑ پیدا شروع ہو چکا تھا اس لیے کیونکہ مذہب میں سیاست کو انوالو کر دیا گیا تھا اور سیاسی مقاصد کو انوالو کیا گیا جس کی وجہ سے ہی بہت سارے غلط کام ہونا کاروبار ہونا شروع ہو گئے بزنس ہونا شروع ہو گیا جس کی مقالفت خداوندہ یسر مسیح نے بھی کی اور ناظرین چونکہ یہ سلسلہ جو ہے اس طور سے ہم سیکھ رہے ہیں کہانت کے تعلق سے تاکہ آپ کی زیادہ ہیلپ ہو سکے مدد ہو سکے ابھی ہم جانیں گے چونکہ جو ذمہ داریاں ہیں ان میں ایک اہم ذمہ داری کا یہاں ذکر بھی کیا گیا ہے پاسٹر صاحب مسیح صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو خوبصورت رہنمائی اس تعلق سے ہمیں دیں گے پاسٹر صاحب چونکہ بہت ساتھی ذمہ داریاں کاہنوں کی ہیں لیکن یہاں پہ سپسیفکلی خوشبو جلانے کا ذکر کیا گیا ہے ذرا پرانے اہدنامے کے تناظر میں ہمیں بتا دیں اس کا تعیون آپ کیسے کر سکتے ہیں اس ذمہ داری کا جو یہ نبھا رہے ہیں تینکیو بیری مارچ منور صاحب خداوندہ آپ کو برکت دے بڑے خوبصورت questions آپ خداوندہ کو دیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ناظرین کے لیے بھی بہت خوبصورت موقع ہوتا ہے کہ وہ خداوندہ کے کلام میں سے سیکھیں اور جیسے آپ کا question ہے کہ خوشبو جلانے کے سلسلہ میں قاہن کی ذمہ داری کا تعین یا وہ کیسے ہم کر سکتے ہیں so یہ ایک بڑی golden opportunity ہوتی تھی کسی بھی قاہن کے لیے اور سکھ لیے کہ it was a honorable task کسی بھی قاہن کے نزدیک جو ہے بخور جلانا خوشبو جلانا جو ہے یہ ایک انتہائی honor کی بات تھی اور یہ ایک privilege ہوتی تھی اور بعض دفعہ تو کہا جاتا ہے کہ قاہن جو ہیں اور بالخصوص وہ قاہن جو خداوندہ کی حضوری میں اپنے کام سے محبت رکھتے تھے dedicated تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے مخصوص کیا ہوتا تھا وہ اس کے لیے ڈریم دیکھتے تھے کہ کس وقت ہماری باری آئے گی کہ ہم پاک مقام کے اندر جائیں گے اور اس سونے کی قربانگاہ بخوردان کے اوپر جا کر بخور جلائیں گے سو وہ اب جو ہے اس کو ایک بڑا privilege ایک honor ایک خداوندہ کی حضوری میں بخور جلانا خوشبو جلانا جو ہے ان کے نزدیک بڑے استحقاق کی بات ہوتی تھی اور سیکلڈی یہ ہے کہ یہ اگر آپ خروج کی کتاب اس کا تیسوں باب چھے سے آٹھ آئیت پڑھیں تو وہاں پر موسیٰ کے وسیلہ سے خدا نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ صبحوں کی قربانی سے پہلے اور شام کی قربانی کے بعد جو ہے بخور جلائے جائے اور جیسے آپ نے بھی اور پھر پروفیسر صاحب نے بھی اس کا بعد کا ذکر کیا کہ کاہنوں کے چونکہ چوبیس فریق تھے اور ہر فریق میں تقریباً کوئی بیس ہزار کے قریب کاہن ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سم ٹائم لائف میں ایک ہی بار ایسی اپرچونٹی آتی تھی کہ کوئی کاہن جو ہے وہ خدا کی حضوری میں بخور جلائے اور سم ٹائم تو کہتے ہیں کہ بہت سارے کاہنوں کی تو پوری عمر گزر جاتی تھی انتظار میں اور کئی بار ان کی باری نہیں آتی تھی کیونکہ کاہن زیادہ تعداد میں ہوتے تھے سو اس وقت سے کئی بار ان کی باری نہیں آتی تھی کہ وہ خدا کی حضوری میں جا کر بخور جلائیں اور پھر یہ ہے کہ اس میں جب خوشبو جلانے کی ڈیوٹی آتی تھی تو اس میں تین طرح کی ڈیوٹیز ہوتی تھی اور اس کے لیے تین جو کاہن ہوتے تو ان کو وہ ڈیوٹیز آسائن کی جاتی اور ان میں سے ایک ہی ہوتی تھی کہ وہ ان ایشز کو اس راہ کو جو اس مذہبہ گاہ پر یعنی اس سونے کی قربانگاہ کے اوپر اور اس کی سائیڈوں پر جو راہ ہوتی تھی ایک کاہن کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ ان ایشز کو اٹھائے اور پھر ایک دوسرے کاہن کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ سہن میں جو قربانگاہ ہے جو مذہبہ گاہ ہے وہاں سے جلتے ہوئے کوئیلے ایک پین میں ڈالے اور ان کو لاکر جو سونے کی قربانگاہ جو پاک مقام کے اندر ہے ان کے اوپر لاکر ڈالے اور پھر جو تیسرے کاہن کی ڈیوٹی جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر زکریہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ تحت ہے کہ اس خوشبو کو بخور کو اور ان خوشبودار چیزوں کو جو خدا کی حضوری میں جلانی ہوتی تھی سو وہ خوشبو کو لے کر آتا اور ان کوئیلوں کے اوپر وہ سپرنکل کرتا انڈیل دیتا اور اس طرح خدا کے حضور میں اس کی میٹھی خوشبو جو ہے وہ جاتی اور جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے بھی آپ نے اس شیر کیا کہ یہ مقدسوں کی دعاوں کو بھی پیش کرتا تھا سو اس طرح خدا کے بندہ زکریہ کے ذمہ یہ ڈیوٹی آئی کہ وہ بخور کو جلائے سو یہ ساری ڈیوٹیزم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی جو ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ زندگی میں ایک بار یا سم ٹائن کئی کاہنوں کی تو ڈیوٹی آتی نہیں تھی اور وہ اسی بات سے اپنے آپ کو سیٹسفائے سمیٹے تھے جب عید فسا یا عید خیام یا عید پینتی کوس کے موقع پر کیونکہ تمام کے تمام کاہن جو تھے وہ خدمت میں انوالو ہوتے خدا مند کو سرو کرتے تھے سو یہ ڈیوٹی جو ہے بہت ریر اور کم کاہنوں کی ذمہ میں ذمہ داری میں آتی تھی اور اس لیے اس ڈیوٹی کو بہت مقدس قرار دیا جاتا اونر اقرار دیا جاتا اس کو بہت پریولیج جو ہے وہ قرار دیا جاتا اور اس میں کاہن جو اس کے لیے انتظار کرتے اور پھر اس کے بعد کہ اس کاہن کے لیے یہ ایک بڑا دن گریٹس ڈے ہوتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں اگرچہ یہ ایک پریولیج تھی یہ آنر تھا یہ ایک عزت کا مقام ہوتا تھا کہ کوئی کاہن جا کر ذکریہ کی طرح خدا کی حضوری میں بخور جلائے لیکن اسرائیل کی تاریخ میں کئی دفعہ لوگوں نے کاہنوں نے یا بادشاہوں نے اس کو غلط طورت میں بھی استعمال کیا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے بندہ حرون کے بیٹوں نے ندب اور ابیہو نے جہاں وہ مذہبہ غا سے آگ لینے کی وجائے انہوں نے اپنے بخور کہاں سے بھرے باہر سے انہوں نے اوپری آگ باہر سے آگ لی اور جس وجہ سے کلام یہ کہتا ہے کہ خدا کی حضوری سے آگ نکلی اور وہ جل گئے راک ہو گئے ہلاک ہو گئے اور اسی طرح اگر آپ دوسرا تواریخ اس کا چھبیسوں آباب پڑھیں اور اس کی سولویں سے لے کر ایکیس میں آئی تک تو وہاں پر بھی ہمیں ایک واقعہ نظر آتا ہے یہاں پر عزیہ بادشاہ ہے کہ اس نے بخور جلانے کی ڈیوٹی سار انجام دینے کی کوشش کی قاہنوں نے اسے منع بھی کیا عزریہ قاہن آیا جس کے ساتھ جب تقریباً ایٹی کے قریب حادر آہ کاہن تھے اس نے منع بھی کیا کہ بادشاہ یہ تیرا کام نہیں ہے یہ کاہنوں کا کام ہے کیونکہ اس کے لیے کاہنوں کے لیے کرا ڈالا جاتا تھا اور اس کے لیے خدا مند کی مرضی کو جانا جاتا تھا کہ خدا نے کس کو آپوائنٹ کیا ہے خدا نے کس کو کال کیا ہے خدا نے اس کے لیے کس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے کس کو مقرر کیا ہے وہ کون ہے جو خدا کی طرف سے اس پاک کام کو اس مقدس فریضہ کو ساری انجام دینے کے لیے منتخب کیا گیا ہے سو اس لیے جب عزیہ بادشاہ نے اس ڈیوٹی کو ساری انجام دینے کی کوشش کی تو قاہنوں نے منع کیا کہ بادشاہ یہ تیرا کام نہیں ہے بلکہ ان الیکٹڈ قاہنوں کا جو خدا کی طرف سے منتخب ہیں ان کا یہ کام ہے لیکن کرام یہ کہتا ہے کہ عزیہ بادشاہ وہاں پر جنجلایا اور وہ باز نہ آیا اور وہ بخور لے کر پاک مقام تک چلا گیا اور جس کے سبب سے آہ کلام یہ کہتا ہے کہ وہاں خدا کا جو ہے وہ غزب اس پر بھڑکا اور کہر جو ہے کہر کے باعث اس کے ماتھے سے کوڑ جو ہے وہ پھوٹ نکلا اور اس سبب سے قاہن قاہنوں نے جلدی کی اس کو وہاں سے نکالنے میں سو اس لیے اگر کوئی شخص اس ڈیوٹی کو غلط طور پر بھی ساری انجام دیتا یا اپنی آثورٹی کو استعمال کرتے ہیں اپنی ریسورسز کو یا اپنے ریشن کو استعمال کرتے ہوئے تو اس کا نتیجہ جو اس کے کانسیکوینسز جو ہے وہ انکہائی غلط ہوتے ہیں اور اس کے سبب سے کئی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بنی اسٹرائیل کی تاریخ میں اس مقدس فریضہ کو غلط طور پر انجام دینے کے باعث لوگ ہلاک بھی ہو گئے لوگ خدا کی لانت کے نیچے عزیہ بادشاہ کی طرح آگئے سو اس لیے آج بھی یاد رکھیں خداوند کا کام جیسے خدا کا بندہ پترس یہ کہتا ہے کہ تم شاہی کہنوں کا فرقہ مقدس قوم اور برگ زیدہ نسل ہو سو اس لیے خدمت کا کام جو ہے یہ قاہد لوگوں کے لیے ہے اس لیے ہمیں اس بات کو بھی پہشاننا ہے جاننا ہے کہ ہماری کالنگ کیا ہے ہم نے اپنی بلاہت کے مطابق ہم نے جو ہماری منسٹری ہے جس کے لیے ہم خدا کی حضوری میں مخصوص کیے گئے بلائے گئے جو ہم خدا کی حضوری میں ڈیڈیکیٹ کیے گئے ہیں ہم نے اپنی منسٹری اپنی کالنگ میں رہ کر خدا کی خدمت کو ساری انجام دینا ہے اور اس کی پارفیکٹ ویل جو ہمارے لیے ہے جیسے اس دن خدا کے بندہ ذکریہ کے لیے یہ مرضی تھی کہ وہ بخور جلائے خوشبو جلائے خدا کی حضوری میں اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن بھی جب ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں اور ہمارے کہانت کے کام ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں اس لیے ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ جیسے خدا کی مرضی ہمارے لیے ہے ہم نے اسی طور سے خدا ان کی حیکل میں خدا کے گھر میں خدا کی حضوری میں اپنی ڈیوٹی کو اپنی ذمہ داری کو ساری انجام دینا ہے بڑی خوبصورت باتیں اور بڑی وینجلیکل پروچ ہے ان باتوں میں کہ ہم نے جو ہمیں ذمہ داریاں دی گئی ہیں ہم نے بھی ان کو امانداری دیانداری سے نبھانا ہے جس طور سے ندب اور ابیہو نے کیا کیا ہے اوپری آگ کا سہارا لی ہے جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے اسی آقاہین کا جیسے ذکر کیا گیا ہے سو اس طرح سے جب لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو امانداری دیانداری سے نہیں نباتے ہیں تو اس کے بعد بہت ہی بہانک انہیں جو حالات ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے سو اس سے پہلے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو جو کام ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے جس کے لیے ہم کال کیے گئے ہیں بلائے گئے ہیں اپنے کام کو امانداری دیانداری سے سارا انجام دے تینکیو سو مچ سر ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا حمل ہوں لیں گے ایک شورٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے پروگرام کلام میں روشنی موسیقی بریک پر جانے سے پہلے پاسٹر سرور مسیح صاحب بڑی خوبصورت باتیں مرسد شیر کر رہے تھے آگے بڑھیں گے اور پروفیسر عظیم رحمت صاحب سے جانیں گے پروفیسر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں یہاں دسویں آیت میں ذکر ہے اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت مطلب یہ ہے کہ جو کہانت کا کام ہے اندر جاری ہے اور ذکریہ کاہن جو ہیں وہ خوشبو جلانے کا کام کر رہے ہیں اور جو لوگ ہیں باہر ایک بہت بڑی جو جماعت ہے وہ دعا کر رہی ہے تو کیا یہ کوئی روایت تھی یا خدا کی طرف سے اس کے لیے اکامات دیے گئے تھے کہ جب اندر کہانت کا کام ہو تو لوگ جو ہیں وہ باہر دعا کریں تو کیا اس میں ایک رہنمائی ہمیں مل سکتی ہے تینکیو ایک تو آیت کا کانٹیکسٹ وہی ہے جو پیچھے میں نے اب شروع میں بھی بتایا کہ کیونکہ ذکریہ اور علشبہ کے نام قرآن نکلا چونکہ یہ دونوں کہانت کے خاندان کے ساتھ ان کا تعلق تھا لیکن ایک ان میں ایک ایسا پہلو بھی تھا جو ان کو کہانت پر انفٹ بھی کر رہا تھا اور وہ تھا آپ کو بتایا کہ یہ بانج تھے اور کہانت کی اندر بانج پان کو بلیسنگ نہیں سمجھا جاتا تھا اور بلکہ وہ کہانت سے بھی نکال دیتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے تو یہ راستباز لوگ تھے سیکھ وڑا ان کرجنگ میں ملتا کہ دیکھیں اتنی دیانتداری سے خدمت کے باوجود بھی وہ ایک اس مشکل میں سے گزر رہے تھے لیکن پھر بھی وہ کائن تھے اور ان کے نام قرآن نکلا خدا من نے ان کو سیلیکٹ کیا اور ان کو بھیجا گیا تو ایک تو یہ بات دوسری یہ کہ یہودی تعلیموت کے مطابق اور ربینک لٹریچر کے مطابق عام طور پر تو یہودی جو عبادت تھے وہ تین ٹائم کرتے تھے صبح دپیر اور شام لیکن جب بخور کی عبادت ہوتی تھی تو صبح اور شام جس میں لوگوں کا یا جماعت کا آنا ضروری ہوتا تھا اور وہ آتے تھے اب تیسری بات کہ حیکل ہیرودیس کی تھی ہیرودیس جو کہ ہم جانتے ہیں اس نے اس حیکل کو بنوایا تھا بلکہ رینوویٹ کروایا تھا بنائی تو عذرہ اور نہمیہ کے دور میں جب وہ بیبل کی سیری سے واپس آ گئے تھے تو حیکل کو انہوں نے بنایا تھا لیکن اس نے ان کی فیور لینے کے لیے اور بنی اسرائیل قوم میں اپنے نام کو یہ بہت اچھا بیلڈنگز کو تمیر کرنے والے کے نام سے بھی مشہور ہے ہیرودیس اس اس نے وہ بہت اچھی اور بڑی شاندار قسم کی خصوصی طور پر جب یسو مسید کا دور چل رہا تھا اور یسو مسید تھے تو یہ حیکل ہیرودیس حیکل ہی کہلاتی تھی آچھا اس میں یہ تھا کہ ایک تو بارونی ہاتھا بہت بڑا تھا کیونکہ یہ بہت بڑی حیکل تھی اور اس کے علاوہ غیر قوام کا الگ آتا تھا پریسٹ کا الگ جگہ تھی ریزیڈنشل الگ تھے تو اس میں بگ لیکن جب کہن پاک مقام میں داخل ہو جاتا تھا تو عام پھر شخص وہاں پہ پاک مقام میں داخل نہیں ہو سکتا پاک ترین میں تو زہرب رتصال میں ایک دفعہ جاتے تھے سردار کہن وہاں پہ داخل ہوتا تھا اور پاک مقام کے اندر کہن آتے تھے اور کہن وہاں پر یہ خدمت سار انجام دیتے تھے تو ایک تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کانٹیکس کے اندر سیچویشن کیا ہے جب تک آپ کو حیکل کی سمجھ نہیں آئے گی حیکل کے اندر کی سیچویش حالت کی سمجھ نہیں آئے گی آپ یہ منظر اپنے ذہن میں لانی سکتے کہ یہ عبادت کہاں پہ ہو رہی ہے اور یہ کہاں پہ لوگ کھڑے ہیں تو بڑا ضروری یہ ہے کیونکہ حیکل بیسیکلی ورشپ اور عبادت اور خدا کی جلال کا انسٹرکشن ہے اس کا امج ہے اس کا اکس ہے جب تک آپ اس کو نہیں نہ سمجھیں گے آپ اپنی عبادت کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ عبادت کیا ہے اور عبادت کو کس طریقے سے ہم چلا سکتے ہیں کیونکہ وہ عقس ہے اور نئے حدنامہ میں اس کی تکمیل ہوتی ہے اور بہت ساری کلیسیاں پٹیکلر کئی کلیسیاں نے اسی سیٹ اپ کو ایک نئے فارم کے اندر چرچ کی عبادت کے اندر اس کو رکھا ہے اور بہت ساروں نے آپ ایسی کلیسیاں دیکھتے ہیں جہاں پہ موشلی ایسے کلچر کو اور ایسی ٹریڈیشنز کو انہوں نے ایمپلیمنٹ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ خصوصی طور پر رومن کیتھرکچر چرچ بہت بہت ساتھ وہ اپنی پاک ماس کو کرتے ہیں اور پاک ماس کو وہ بہت ساتھ بقیدہ طور پر اسی اسی ہی طرح سیم تبدل کے دن جب وہ ایمان رکھتے ہیں وہ کہ پاک شراکت کے اندر جب عبادت ہوتی ہے تو وہ حقیقی بدن اور حقیقی خون بن جاتا ہے تو وہ بقیدہ اس کو کہاں اسی کائن کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ اس کو بقیدہ بخور کے ساتھ اس کو سیلیبیٹ کرتے ہیں تو ایک تو یہ ذہن میں لانا بڑا ضروری ہے کہ یہ خاص عبادت ہے جو صبح اور شام ہوتی ہے اور زکریہ کائن اور علشبہ یہ کہانت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں یہ اندر ہیں اور پاک مقام میں عام کانگریگیشن کا شخص اچھا یہ ایک جدائی کو بھی پیش کرتا ہے کہ آپ خدا تک آ نہیں سکتے جب تک آپ کا کہن آپ کے لیے آگے نہ بڑھے کہ کوہین ہیبریو میں بیسیکلی اس کا مطلب ہے بریج میک میڈیئٹر جو آپ کو لے کر پل پار کر آکے آپ کو خدا تک لے کر جائے گا کہانت کا تصور دنیا کے اندر بہت سارے مذہب کے اندر یہ پایا جاتا اور پیچھے سوچ ان کی یہ ہے کہ یہ ہمیں آگے لے کے جائے ایک جبلت جو ہمیں لے کے جاتی ہے یسو مسی کی طرف کیونکہ یسو مسی وہ حقیقی سردار کاین ہے جو ہمارے آگے جائے گا اس لیے جب یسو مسی نے سلیپ پر جان دی تھی تو پردہ پھٹ گیا تھا اور یہ سیٹ اپ ختم ہو گیا کیونکہ اب حقیقی یروشلم حقیقی عبادت خدا من نے کہا کہ حقیقی جگہ پر یسو مسی جائے گا جو آسمان پر ہے اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر وہ داخل ہو جائے گا تو ایک تو یہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حیکل کیا تھی حیکل کے اندر کہاں پر یہ گیا ہوا تھا جس جگہ یہ بخور جلا رہا تھا وہ جگہ کیا تھی اس کے ساتھ کیا جڑی ہوئی ہیں تھیالوجیز اور یہ لوگ باہر اب بائبل میں جو ابھی آپ نے ٹیکسٹ پڑھا کہ اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت اندر کاہن پاک مقام میں داخل ہوا ہے اور بخور میں نے شروع میں بھی بتایا اور ہم نے سنا بھی کہ بخور کو جلایا جانا ایک تو سمبولک پکچر ہے کہ جب تک آپ کی زندگی میں خداون کی حضوری نہیں خداون کی پریزنس نہیں دیکھیں یسو مسی کو بھی خوشبو کی قربانی کہا گیا خوشبو کی قربانی کی طرح آپ کے سامنے پیش ہو گیا باپ کے سامنے پیش ہو گیا and that is holy spirit the holy spirit make you able کہ آپ اس کی حضوری کے ساتھ بھار جائیں اور آپ پاک مقام میں داخل ہو سکتے ہیں آپ پاک مقام میں یعنی خدا کے پاس بھی جو شخص خدا کے روح سے انوائنٹڈ نہیں اس کے مسہ سے انوائنٹڈ نہیں اس کو خدا کا تجربہ بھی نہیں اس کو خدا کا ایکسپیرینس نہیں ہو سکتا وہ خدا تک پہنچ نہیں سکتا نجات اس کو خداون کے فضل سے ملتی ہے رول قدس اس کو برگزیدگی میں لے کے آگے بڑھتا ہے and if you cooperate with the power of the holy spirit پھر آپ پاک مقام میں داخل ہو سکتے ہیں پیچھے جو عبادت کا لفظ ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں this is the same word in new testament prosu khay اور پھر میں وہی کروں گا کہ دعود نے اسی عبادت کا ایک سکتالیس ضبور کی دوسری آیت میں بھی میرے دعا تیرے حضور بخور کی ماند پہنچے اس میں بڑی theology میری کیونکہ کربانی کا ساتھ concept ہے اور کاہنوں نے کربانی چڑھا نہیں ہوتی ہے تو بخور کے ساتھ آپ کی جو جو prosu khay لفظ ہے دیکھیں آج سارا ہم کہتے ہیں دعا کریں اور میں آپ کو بتاؤں بہت سارے لوگوں کو دعا کا نہیں پتا آپ ہم نے کہتے ہیں آئیں جی دعا کریں کیا دعا کریں کیا ہے دعا کے اندر یہودی کیا کرتے تھے بہت سارے churches میں اپنی عبادت کو جو جو لیکشنریز ہیں اور جو ان کے طریقے عبادات ہیں ان کی تلاوت کے طریقے ان کے style ان کی عبادت ان کو ڈپٹ کیا ہوا لیکن بہت سارے طالبوت کے اندر دکھا گیا ہے کہ یہودی وہاں پر outer coat کے اندر کھڑے ہوکے یا بارونی ہاتھے میں یہ کھڑے ہوتے تھے اور یہ بقیدہ شریعت اور law پڑتے تھے یہ law کو پڑتے تھے law کی تلاوت کرتے تھے ten commandments کرتے تھے حمد و سنا کرتے تھے اور اس کے بعد کومنٹریز پڑتے تھے تفسیر کو understand کرتے تھے یہ یہ نہیں کہ صرف وہ وہاں پہ اندر آدھا گھنٹہ کھڑا ہے کہن یا گھنٹہ ایک کھڑا ہے تالموت کے اندر ان کے timing is defined ہے اور وہ بار گیت ہی گاتے جا رہے ہیں گیت ہی گاتے جا رہے ہیں حمد و سنای ہوتی جا رہے ہیں ہماری بہت سارے churches کے اندر آج عبادت کے setup اور عبادت کا طریقہ کار which method you are going to follow are you going to follow the same method یا آپ کس 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 عبادتی طریقہ کار کو آپ adopt یہ نہیں عمد و سنا کروں میں تو میں امان رکھتا ہوں ایک گھنٹہ بھی آپ عمد و سنا کریں لیکن لوگ باہر دعا کر رہے ہیں جوش کلچر کے مطابق جو ان کی tradition ہے وہ وہاں پر meditations کر رہے ہیں وہ وہاں پر یہ ان کی روایت تھی یہ ان کی روایت تھی جو مشنا میں بھی درج ہے اور جو تالمود میں بھی درج ہے اور ان کی عبادت صرف تین ٹائم نہیں کئی اور دیگر عبادتیں تالمود کے اندر شامل ہیں جن کا کرنا ان پر مذہبی طور پر فرض تھا اور وہ کرتے تھے بلیکن praise God خداون یسو مسیح نے ہمیں مذہب کی روح سے نکالا ہے خداون یسو مسیح خود خوشبو کی کرمانی بن گیا خداون یسو مسیح خود وہ بخور کی کرمانی بنائے جو باپ تک چلا گیا ہمارے ساتھ وہ کہنی نہیں بلکہ سردار کہن ہے یسو مسیح سردار کہن ہے جو اپنا خون لے کر ہمیں پاک ترین مقام میں داخل کرتا ہے اور اس نے کہا کہ تم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا ایک ہی روح سب کو ایک you will you are going to drink that spirit جو آپ کو مسیح کے ساتھ ایک کر دیتی ہے اور تم اس کی باڈی کا حصہ بن جاتے تو جیزس کرائیسٹ یسو مسیح بطور سردار کہن ہماری زندگیوں کے اندر سکونت کر رہتا ہے اور ہم ہر وقت ہی خوشبو کی کربانی اس کے وسیلے سے بن کر باپ کے پاس ٹوانٹی فور سیون کسی بھی وقت کسی بھی لمحے داخل ہو سکتی ہیں کیونکہ ہمارا کہن یسو مسیح ہے اور وہ ہمارے پریز کر رہے ہیں بڑی خوبصورت باتیں ہیں اور جو سوال میں نے کیا ہے کہ یہاں پہ جب جو قاہن ہے اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں تو لوگ وہاں پہ دعا کر رہے ہیں تو جس طور سے پروفیسر صاحب نے ماری رہنمائی کی ہے کہ لوگ اس لیے دعا کریں کیونکہ یہ ایک روایت ہے اور لوگ یہاں پہ جب کہانت کا کام اندر ہو رہا ہوتا ہے تو باہر وہ کھڑے دعا کر رہتے ہیں خدا ان کی عبادت میں مگن ہوتے ہیں بڑا ضروری ہے یہاں پہ بھی جس طور سے بتایا گیا کہ قاہن جب خدمت کا کام کرتے ہیں تو کلیسیا جو ہے چرچ جو ہے وہ قاہن کے لیے بھی اسی طور سے دعا کرے تاکہ جو کہانت کا کام ہے وہ بہتر طور سے کیا جس طور سے قاہن جو ہے وہ قلیسیا کا اور خدا کے درمیان جو میڈیئیٹر ہے یعنی کہ قلیسیا کا رہنمائی ہے اسی طور سے قلیسیا کو بھی اپنے جو رہنمائی ہیں جو خدا کے خادم ہیں جو چرواہیں ہیں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے آگے بڑھیں گے اور جانیں گے پاسٹر سربر مسیح صاحب سے پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اس کے بعد خداون کا فرشتہ نمدار ہوتا ہے خداون کا فرشتہ جب یہاں پہ آتا ہے تو اس کے پاس ایک بہت بڑی خوشخبری ہے یہ خوشخبری آگے بھی چلے گی لیکن چونکہ آج کا ہمارا جو ٹیکسٹ ہے یہ چودہمی آیت ہی تک محدود ہے سو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں یہ جو فرشتہ خداون کا یہاں پہ موجود ہے یہ جو خوشخبری لے کر آیا ہے کیسی خوشخبری ہے یہ زکریہ کے لیے اور ان کی جو وائف ہیں یعنی علشبہ کے لیے سو یہاں پر منور صاحب تیروی اور چودہویں آئیت کے اندر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ خدا کا فرشتہ خدا کے بندہ زکریہ کو یہاں پر خوشخبری دیتا ہے اور جب آپ تیروی آئیت پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں چار جا وہ گونڈ نیوز آپ کہہ سکتے ہیں کہ فور لیئرز آف گونڈ نیوز ہیں اور اس کے بعد چودہویں آئیت کے اندر بھی ہمیں دو طرح کی خوشی اور خوشخبری جا وہ نظر آتی ہے اور اگر آپ تیروی آئیت دیکھیں تو جو سب سے پہلی بات زکریہ سے کہی گئی کہ خوف نکا سو یعنی کہ فرشتہ جو اسے یہاں پر انکرش کر رہا ہے می بھی کہ جیسے کہ اس کے اولاد نہیں ہیں اور اس سبب سے اسے کئی بار کہانت کے کام اور کہان ہونے کے باعث کئی بار پوسیبل ہے کہ ڈسکرمنیشن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہو کیونکہ موسلی یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کہان ہے اور اس کے اولاد نہیں ہیں تو اس کو بہت اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا دیکھا جاتا تھا بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ خدا کی ایک بڑی بلیسنگ سے محروم ہے اور موسلی یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ خدا کے ساتھ کمیونیکیشن میں کنیکٹڈ نہیں ہے خدا ان کی آواز خدا ان کا کلام اس کے ساتھ نہیں ہے سو اس وجہ سے فرشتہ جو ہے وہ ہمیں یہاں پر پولائٹلی اور جنٹلنس کے ساتھ اس کو انکرش کرتے ہوئی دکھائی دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ خوف نہ کر جہاں جہاں بھی خدا کے لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ ہوئے ہیں ڈسکرنج ہوئے ہیں جہاں جہاں بھی ان کی زندگیوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مایوسی ناومیدی آئی ہے اور لیکن تو بھی جب وہ خدا کے ساتھ اپنی واک میں سٹرونگ ہیں ریگولر ہیں پرسسٹنٹ ہیں تو وہاں پر خدا کا کلام اسی طور سے آیا ہے اور کئی بار نئے ایدنامہ کے اندر بھی پرانے ایدنامہ کے اندر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے یوشوا کے ساتھ ابراہام کے ساتھ ازہاق کے ساتھ پھر مریم کے ساتھ پترس کے ساتھ کئی اور خدا کے لوگوں کے ساتھ جب کبھی بھی انہوں نے اپنی انسانیت پر نگاہ کی اپنی جو ویکنسز ہیں انفارمٹیز ہیں اور جو انسانی کمزوریاں ان پر نگاہ کی تو خدا کا کلام ہمیشہ جیسے ذکریہ کے لیے آیا کہ خوف نہ کر سو یہاں پر ایک تو اس کے لیے گنیوز یہ ہے کہ خوف نہ کر ان کرش اس کو کیا جا رہا ہے اور دوسری بات ہے کہ تیری دعا سن لی گئی سو موسٹی یہ یہودیوں کے اندر یہ روایت تھی کہ جب کاہن جو ہے وہ بہور جلانے کے لیے جاتا تو وہ کیونکہ پوری قوم کی نمائندگی کر رہا ہوتا تھا اور یہاں پر پرسنل پریئر کی بات بھی ہو سکتی ہے لیکن سپیسیفیکلی جس پریئر کی بات ہے وہ اپنی نیشن کو یہاں پر ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے نیشن کی تسلی کے لیے نیشن کی نجات کے لیے نیشن کی ایگزولٹیشن کے لیے سو یہاں پر جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تیری دعا سن لی سن لی گئی تیٹمینز کہ یہ اس کے لیے گنیوز ہے اور کہا جاتا ہے کہ موسٹی کاہن جب یہاں پر بہور دان کے سامنے کھڑا بہور جلا رہا ہوتا تھا تو موسٹی وہ یہ دعا کرتا کہ خدا مند پرامیس مسائیہ کو اپنے لوگوں کے درمیان بھیج سو اس لیے اس کو یہ سباق کے خوشحبری دی جا رہی ہے کہ تیری وہ دعا جو تُو نے اور تیرے سے پہلے کاہنوں نے کی ہے پرامیس مسائیہ کے لیے وہ بہت جلد آنے والا ہے وہ نزدیک ہے وہ قریب ہے اس لیے بھی انکرش اور خوف نہ کر تیری دعا سن لی گئی ہے اور جسایہ کے جسایہ کی کتاب ورس کا چالیسوں باب ایک اتیسویں آیت کے اندر ہے کہ خدا مند کا انتظار کرنے والے اثر نوزور حاصل کریں گے سو جب خدا کے لوگ لانگ ٹائم کے لیے خدا کی حضوری میں پرید کرتے ہیں تو ان کے لیے گوڑ نیوز ہے چاہے لوگ حکارت کی نگاہ سے دیکھیں جیسے زکریہ کو جو ہے وہ بیرنس کے باعث حکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا تو بھی خدا کی حضوری میں اس کے لیے خوش خبری ہے اور پھر تیسری یہ خوش خبری اس کے لیے ہے کہ تیرے لیے تیری بیوی علشوہ کے بیٹا ہوگا سو حالانکہ وہ نا امید ہو چکے ہیں ان کی امید شاید جاتی رہی ہے لیکن تو بھی ان کے لیے ایک گوڑ نیوز ہے کہ تیری بیوی علشوہ کے ہاں سے تجھ سے بیٹا ہوگا یعنی کہ وہ شاید اپنے بارے میں بھی سوچ رہا ہے کہ وہ بڑاپے میں ہے عمر سیدھا اس کی بیوی بھی عمر سیدھا ہے لیکن اس کو اس بات کے لیے خدا ان نے گوڑ نیوز دی ہے کہ تیری مایوسی جو ہے میرے کلام سے بڑی ہے اور یہاں پر اس کو بنیادی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ میرا کلام تیری مایوسی سے کہیں بڑا ہے اس پر غالب آئے گا اور اس لیے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں اس کو اس بات کی خوشخبری دی کہ تیری بیوی علشوہ جو کہ بانج ہے اس کے بیٹا ہوگا اور اس کے بعد ایک جو اور گوڑ نیوز ہے کہ تو اس کا نام یوہنہ رکھنا اور یوہنہ کے میننگ ہے جو وہ خدا مند کی فیور خدا مند کا فضل اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یہا ہوا جو وہ گریشیس ہے مہربان ہے شفیق ہے سو اٹ مینز کہ اس کے لیے گوڑ نیوز ہے کہ تیرا میرا فضل تجھ پر تیری بیوی پر ہوا ہے اور اس کے بعد ایک اور جو چودویں آیت کے اندر گوڑ نیوز ہے کہ اس سے تجھے بڑی خوشی اور خرمی ہوگی اور یہاں پر جو خوشی اور خرمی کے لیے جو گریک ورڈ آیا اس سے مراد ہے ایکزولٹیشن اور اس کے جو ایک میننگ ہے وہ اس سے مراد ہے کہ لیپنگ فار جوائے یعنی کہ خوشی کے ساتھ اچھلنا یعنی کہ تجھے اس بیٹے کے آنے کے باعث اولاد کے آنے کے باعث اس قدر زیادہ خوشی ہوگی کہ تو خوشی سے اچھلے گا کودے گا اور تو نہائید شادمان ہوگا اور نہ صرف یہ بلکہ تیرے لوگ جو تیرے ساتھ ہیں وہ بھی اس کے باعث خوشی منائیں گے اس کو سیلیبریٹ کریں گے کیوں کیونکہ یہاں نہ جو تیرا بیٹا ہوگا کیونکہ وہ صرف تیرا بیٹا ہی نہیں بلکہ ایک پروفٹ ہوگا جو موسٹ ہائے گارڈ کا ایک بہت بڑا نبی اور مسیحہ کا فورنر رنر اور اس کی راہ کو تیار کرنے والا اور ہمیں نجات کا علم دینے والا اور خدا کے لوگوں کو روشنی کی راہ دکھانے والا ہوگا زبردست خوبصورت اور یہاں پہ جو خاص دعا کے تعلق سے خدا کے خادم نے مرسط شیئر کیا کیونکہ یہودی یہ دعا کیا کرتے تھے اور یہ دعا خاص طور پہ جو ان کی پرسنل پریئر ہے اس سے بڑھ کے اس کو جواب ملے جو جماعتی پریئر ہے یا ان کی قوم کی طرف سے جو دعا تھی کہ جو مسیحہ ہے مسایہ ہے وہ جل دنیا میں تشریف لائے تو خداون زندہ خدا کی طرف سے انہیں یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تمہاری جو دعا ہے وہ سن لی گئی ہے اور مقدس یوہنہ استباگی کا آنا اس بات کی شنید ہے اس بات کی ایک لحاظ سے شہادت ہے گواہی ہے کہ خداون یسنسی جل دنیا میں تشریف لائے ہیں کیونکہ مقدس یوہنہ استباگی نے بطور پیش رو کام کیا ہے اور بطور پیش رو وہ خداون یسنسی کے کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تینکیو سو مچ پاسر صاحب تینکیو پروفیسر صاحب آپ کی اچھی رہنمائی کے وسیلے سے یقینا ہم سب نے بڑی برکت پائی ہے ناظرین ابھی بھی اس پروگرام کے تعلق سے آپ کے پاس کوئی سوال ہو سکرین پر دیئے گئے نمبرز ڈائل کریں اپنا سوال ہم تک ضرور پنچائیں کوئی دعا یادرخواست ہو ضرور ہمیں دے سکتے ہیں کہ تیسٹیمنی شیئر کرنا چاہیں ضرور کر سکتے ہیں آپ ہمارے یہ تمام پروگرامز یوٹیوب پہ واش کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ واش کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشل کے نام سے ہمارا چینل ہے سو اسے سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں جان سکیں اور خدا کے کلام میں آگے بڑھ سکیں ناظرین آئینڈ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے برکت ٹی وی گارڈ پلیسٹ یو موسیقی